ایک آج ماں کی مجلسے چہلوں میں ایک خاتون ایک مومنہ اور سید محمد مسلم کی دوستر کی مجلسے ترہیم پروردگارِ عالموں اپنے اس کلام میں رشاعت فرما رہا ہے وَقَدَا رَبُّ دَحْلَا تَعُدُ عِلَائِيَا تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا اللہ مشرکوں کو بسند نہیں کرتا شاید کافروں اور مشرکوں کے لزبت ان دونوں کے لزبت کافروں کو ریایت مل جائے لیکن مشرکوں کو ریایت نہیں ملے گی بہت حساس اور بہت ہی نازک باتی ہے شرک کی باتی ہے اور معصول اشارت فرماتے ہیں کہ شرک چینٹی کی چال کی طرح سکتا ہے جیسے وہ نظر نہیں آتی جیسے اس کی چال اس کے پیروں کی آواز محسوس نہیں ہوتی ایسے ہی شرک گزر جاتا ہے اور اس کا احساس نہیں ہو پاتا لیکن مجھے اور آپ کو یہ عزت اور افتخار حاصل ہے کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے وہ وعیدوں کی دروازے پر بیٹھیں توحید کا مفہوم اگر کسی نے سمجھا ہے تو اسے علی کہتے ہیں بہدانیت کے بارے میں اگر کوئی صحیح بتا سکتا ہے تو اسے حیدری کمران کہتے ہیں یہ گھرانا ہے جس نے اللہ کو پیچھانا ہے اور جو جتنا اللہ کو پیچھاننے میں کامیاب دعا اتنا ہی اللہ سے اس کا قرب بڑھتے جائے گا اور جس کا اللہ سے جتنا قرب بڑھتا چلا جائے گا اتنی بلایت اس کی وسیع ہوگی بڑے بیمانے پر اس کی بلایت ہوگی پھر وہ صرف زمین والوں کا ولی نہیں ہوگا بلکہ بڑے ہی آرام سے کہتا ہوا دکھائی دے گا مجھے زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سلوان بڑے درم آفر ہوگا ہے نحج البلاغہ جیسی عظیم کتاب پر ہے اللہ کی ویدانیت کے پیغامہ پر اور عزیزہ نگرامی ایک موٹا سا سوال ایک روشن اور واضح اور عام سا سوال وہ یہ کہ کیا سبب ہے جو اہلِ بیت کو تمام امت پر فضیلت حاصل ہے بھئی خامہ خان کی بات تو نہیں ہے زورِ بیانی تو نہیں ہے کوئی لابنگ تو نہیں ہے کوئی پارٹی بازی تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ساری لوگ مل کے ایک نعرہ لگا رہے ہیں تو سب نعرہ لگا رہے ہیں دیکھا دیکھی تو نہیں ہو رہا ہے کوئی پیسے کے زور پر تو کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہاں تو جانے دے کر اہلِ بیت کو راضی کیا جاتا ہے یہاں تو خرچہ ہوتا ہے یہاں تو دینا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے تو یہ جو پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمان اس عقیدے کے حامل ہے کہ اہلِ بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی ان کے برابر نہیں ہے سنی کا بھی یہی عقیدہ ہے شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اگر کبھی کسی مرحلے پر سنی بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو ذرا سے غور کرنے پر اس کی غلط فہمی دور بھی ہو جاتی ہے بہت واضح واضح باتیں ہیں بڑی روشن روشن مثالیں ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے امتِ نبی کے اندر ان کی عظمت کے برابر کسی کی عظمت نہیں ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی علت کیا ہے کیوں ہے حساب تو میں اپنی دلیل تراشی کے بجائے میں اپنی دلیل تراشیوں کے بجائے مولا کائنات کے فرمان سے استفادہ کیوں نہ کروں سلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ میرے مولا علی سے کسی نے میرے مولا علی سے کسی نے مولا علی کا مقایسہ کیا یا فلا بھی ایسا ہے اور آپ بھی ایسے ہیں کسی کا ذکر کیا مولا علی کے ساتھ اور پھر کہا کہ ان کے ہاں ایسا ہیں تو آپ کے بیٹے ایسے ہیں ان کی زوجہ ایسی ہیں تو کچھ گفتگو مقایسے کے انداز سے ہوئی تو نحج البلاغہ خدبہ قاسیہ کے اندر مولا کا یہ جملہ موجود ہے میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو مقایسہ مت کرنا اچھا اگر آپ کے دقتیں میرے ساتھ ہیں آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں استفادہ کرنا چاہوں گا کہ مولا نے اپنے اس فرمان میں حاضحی امہ اس امت کے ساتھ اس امت میں سے کسی کے ساتھ یہ جو اس امت کی طرف علی اشارہ فرما رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے جو ساری امتوں سے افضل ہو یعنی تمام انسانوں سے افضل امت ہے نبی کی امت ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آل محمد کے ساتھ مقایسہ جس کا ہو سکے خبردار آل محمد میں سے کسی کا کسی کا اس امت میں سے کسی فرد کے ساتھ مقایسہ مت کرنا یہ تو ایک تلیل ہوئی یہ تو ایک دعوی ہوا یہ تو ایک اعلان ہوا اس میں دلیل کیا ہے میرے مولا علی خود دلیل دے رہے ہیں اب دلیل دیکھئے مولا کی دیکھئے ہمارے جتنے بھی عقیدیں ہیں ان سارے عقیدوں کو قرآن سے مستند ہونا چاہیے ہمارے جتنے عقیدیں ہیں ان سارے عقیدوں کو حدیث سے مستند ہونا چاہیے کوئی عقیدہ اگر قرآن اور صحیح حدیث سے مستند نہیں ہے تو وہ میرے ذہن کے اختراع اور میرے ذہن کا خیال ضرور ہوگا وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے یہ قائدہ ہے یہ قانون ہے یہ قسوٹی ہے جو بھی میں عقیدہ بنا رہا ہوں اس عقید یہ نہیں کہا جائے گا میرا یہ عقیدہ ہے میں جملے کی اصلاح کرنا چاہوں گا انتہائی موت دبانا بعض اوقات محاوراتی دنیا کے اندر محاوراتی زبان میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض لوگ میرا یہ عقیدہ ہے آپ کون ہے بھئی آپ ہے کون آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کوئی معظلہ نبی ہیں کوئی معظلہ رسول ہیں کوئی ولی ہیں تو اس جملے کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے میرا یہ عقیدہ ہے یہ کہنا چاہیے اسلام کا یہ عقیدہ ہے قرآن کا یہ عقیدہ ہے نبی کا یہ فرمان ہے ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے ہمارا کوئی اپنا عقیدہ نہیں ہے غور فرمایا ہم نے اب آپ میں سے اکثر کا بلکہ مجھے یقین ہے سب کا میرا اور ہم سب کا ایک عقیدہ ہے کہ یہ پوری کائنات اہلِ بیت کا صدقہ کھا رہی ہے غور کر رہے ہیں آب از رات میرا آپ سب کا عقیدہ ہے کہ یہ پوری کائنات اچھا جن کا عقیدہ نہیں ہے وہ بھی اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو اس بات کو مان لیں گے یہ پوری کائنات اہلِ بیت کا صدقہ کھا رہی ہے بے توفیلِ اہلِ بیت بے تصدقِ اہلِ بیت یہ ساری کائنات اگر رزق پا رہی ہے تو بے تصدقِ پنجتن بے توفیلِ پنجتن یہ ساری کائنات رزق پا رہی ہے اچھا ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اگر مثال دے دی جائے تو بات جلدی روشن ہوتی ہے میں اپنے ان بچوں کے لیے بزرگوں کو کوئی نیا سبق نہیں سنا رہا وزارتِ کھیل مثلا کرکٹ کی ٹیم مثلا ہاکی کی ٹیم مثلا فٹبال کی ٹیم اس میں کھلاری کتنے ہوتے ہیں گیارہ بارویں کو غیبت میں رکھتے ہیں وہ ضرورت پڑھنے پر بھیجتے ہیں سلوات پڑھیں محمد ہوا ہے کھلاری جو میدان میں اترتے ہیں وہ گیارہ ہی اترتے ہیں ایسا ہی ہے درہا ہوں کرے میں ساتھ ضرورت پڑھتی ہے تو جسے ایک بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے اسے بھیجتے ہیں تو یہ جو بارہ افراد یا گیارہ افراد ایک کھیل کی بزارت کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں اور مملکت کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں ان گیارہ بارہ افراد کی وجہ سے پوری بزارت ہے ہزاروں آدمیوں کو تنخائیں مل رہی ہیں ہزاروں گھر کا چولہ جل رہا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں یعنی بارہ افراد کی وجہ سے ہم ہر ملک کے اندر ہزاروں لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں اگر یہ بارہ افراد ختم ہو جائیں ان کا وجود ہی نہ ہو تو ہزاروں لوگوں کی روزگار بند ہو جائیں تو چاہے عارضی طور پر وقتی طور پر ہم مانیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی اور کو کچھ مل رہا ہوتا ہے اللہ نے بھی اس پوری کائنات میں اپنی جو نمائندہ بنا کر بھیجے ہیں وہ بھی بارہ ہی میدان میں ہوتا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری دنیا کھا رہی ہے یہ میرا اور آپ کا عقید ہے دلیل لیجئے مولا نے کیا فرمایا اس امت میں سے کسی بھی فرد کو آل محمد کے ساتھ مقائصہ نہ کرنا دلیل سنی مولا دی کی فرماتے ہیں منجرت نعمتہم لا يسوہ منجرت نعمتہم خبردار اسے اہلِ بیت کے ساتھ مصابی اور برابر قرار نہ دینا جو اہلِ بیت کے ٹکڑے کھا مولا علی کا جملہ آئی ہے نحج البلاغہ میں خود بائقہ سے آمیں میرے مولا جو خبردار اسے اہلِ بیت کے مصابی قرار نہ دینا کہ جو اہلِ بیت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں اب استاد حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیرِ تسریم کے اندر جب اس کو نقل کیا ہے کہ اپنی بحث کے اندر تو بڑا حسین جملہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں انہوں نے فارسی میں جملہ لکھا ہے اس سے میں کچھ استفادہ چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات نبی کی امت ریزہ خوارِ اہلِ بیت ہیں اچھا میں نے تو ٹکڑے کا لفظ استعمال کیا ہے یہ فارسی کا لفظ نہیں ہے ٹکڑے یہ ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے لیکن فارسی میں آیت اللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے کہ ریزہ خوارِ اہلِ بیت بڑا حسین جملہ ہے دسترخان پہ جب آپ بیٹھتے ہیں آپ نوالہ توڑتے ہیں توڑ رہے کے بعد کھانے تک اس نوالے سے باریک باریک ریزے گرتے ہیں جو دسترخان پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اہلِ بیت کو اللہ رزق دے رہا ہے اور یہ ساری کائنات ان کا ریزہ پہتا ہے سالوات پڑھے ہیں محمد و آلِ محمد عزیز آلِ گرامی اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرمانا ہے خبردار وَقَضَى رَبُّكَانْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا عبادت اللہ کو کسی اور کی پسند ہی نہیں ہے کسی اور کا حق بھی نہیں ہے جب اس کا حق نہیں ہے تو اسے دیتے کیوں حق صرف عبادت اللہ کا ہے کسی اور کی عبادت نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسنِ صلوخ رکھنا اِمَّا جَبْلُغَنَّا اِنْتَقَلْكَبَرْ اَخَدُمَا اُخِلَا اِن میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِلْ انہیں اُف تک نہ کریں وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں چھرک کرنا بولنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا قَوْلَا جب بھی بولو تو میٹھے اور دھیمے لہجے میں انزباد کرنا وَاقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ تُلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَجَبْ ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے لگانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے دکھ رہا ہے وَقُلْ رَبِّرْ حَبْهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغْئِرَا پر بارگاہِ الٰہی میں میری بارگاہ میں مجھ سے یہ کہو کہ اے رب اے اللہ ان دوروں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں دوروں نے ہم پر رحم کیا عزیزانِ گرامی بڑا درجہ ہے ماں باپ کا کل سے مجالس کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور ظاہران رات کے وقت میں مجلس ہے آج کی اس چھے دنوں کے مجلس میں میں اپنے ذل مقدمے کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں کہ اللہ نے ایک باب حاجت قرار دیا ہے جی اگر ہمیں اپنی حاجتیں پوری کروانی ہیں تو ماں کے پیر تبا دیجئے باپ کی خدمت کر دیجئے اور ان سے کہیے ہمارے لئے دعا کریں اللہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعاوں کو خرور کرتا ہے اور ماں باپ میں بھی ماں کا ترجم باپ سے بہتر بڑا ہے عظمت ماں کی زیادہ ہے ولایت باپ کو حاصل ہے مگر عظمت ماں کو حاصل ہے اللہ نے اس ماں کو اپنی صفتِ ربوبیت کا جنبہ بنایا ہے کیسے پہچانو گے کہ اللہ رم کیسا ہے تو جباں ماں کی محبت کا انتاظہ لگو تو تمہیں انتاظہ ہو جائے گا کہ تمہارا رب حقیقی کیسا ہے اور تاریخِ مادری میں ماں کی تاریخ میں عظیم ترین ماںیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ تاریخ میں ضبط ہیں سبط ہیں قرآنِ مجید نے بھی نو ماں کو اپنے دامن میں جلدہ دیئے اور ان ماں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی ماں تو ہماری ہم ماں ہوا ہیں جدہ ہماری جنابِ ہوا تمام انسانوں کے ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس ماں کا ذکر قرآن میں موجود ہے جب قافلہ آگے بڑھتا ہے تو ایک اور ماں کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور وہ ماں اللہ واقعہ ام موسیٰ ایسی ماں کے جس ماں نے تاریخِ وشریت میں ماں کا سر بلد کر دیا جو ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مباہدہ بھی ہے ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی پرستار بھی ہے اللہ ور یقین اور توقع بھی رہتی ہے ستر ہزار بچے جس کے بچے کی وجہ سے مارے گئے ہو اس کے نظرین اس بچے کی اہمیت کتنی ہوگی وہ کوئی ہم موسیٰ سے پوچھے ہر دن خبر آ رہی ہے کہ آج سو بچے مارے گئے ہیں آج دو سو بچے مارے گئے ہیں ابھی بچے دنیا میں آتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے کہ جو فیرون کا تختہ بھوٹے گا اس موسیٰ کے خاطر کتنے بچے مارے گئے ہیں اب جب ہی موسیٰ ماں کی گود میں آج اچھا آپ غور فرمائیں آپ درہا جی ہمیں موسیٰ کے ہاں حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی مگر ولادت تک آثار حمل آیا نہیں تھے بڑی نائت آپ کی توجہ ہے آثار حمل آیا نہیں تھے خاندان کی اور پڑوس کی عورتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس معصوم کو بچانا چاہتا ہے وہ ام موسیٰ ہوں یا ترجس خاتور ہوں سلوات پڑھے درہا محمد ہوا ہے ان کے ہاں آمد اسی انداز سے ہوتی ہے اور ایک مرتبہ جب اس دنیا میں آگئے حضرت موسیٰ تو آپ بہت سارے بچے دنیا میں آنے کے بعد مارے گئے مگر حضرت موسیٰ کا عالم کیا ہے جھونڈ مچ رہی ہے برابر برابر میں ہر گھر میں مخبر موجود ہیں کیونکہ دربار سے پیسے ملتے ہیں خبر جا کر پہنچائیں گے کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو فوراں کارن دیا جائیں گے اور بچے کو مار دیں گے جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت ام موسیٰ پر وہی نازل ہوئی قرآن کہہ رہا ہے وَاَوْهَيْنَا إِلَا عُمَّ حُمْ مِمْ مُوسیٰ ہم نے ام موسیٰ پر وہی نازل ہوئی نہ نبیہ ہیں نہ رسولہ ہیں نہ ولیہ ہیں نہ معصومہ ہیں مگر ایک نبی کی ماں ہیں ایک معصوم کی ماں ہیں معلوم یعبہ کہ اگر فرشتے آتے جاتے بھی ہیں تو وہ ایسے ہی دھروں میں آتے ہیں ہم نے وحی کی ام موسیٰ کے اوپر اور جب حضرت ام موسیٰ کے اوپر وہی نازل ہوئی تو کیا ہوئی کہا تم اسے ایک صندوق چھے میں لٹاؤ اور نیل کے حوالے کر دو اب ایک ماں اپنے بچے کو صندوق میں لٹا کر ایک پیٹی میں لٹا کر اسے بند کر کے جب دریائے نیل کے حوالے کرے گی تو کیا ہوگا یا اللہ پیدا ہی نہ کرتا تو بہتر تھا اب پیدا کر دیا میں اسے دریائے کے حوالے کر دوں تو ایک مرتبہ پھر آواز آئی کہ ہم تمہیں تمہاری گود میں اسے پلٹائیں گے اللہ کر کتنا بھر موسیٰ نے ام موسیٰ کو کہ اس بچے کو صندوق چھے میں صرف اس بات کے اوپر کہ حکم آ رہا ہے فریشتہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری گود میں پلٹائیں گے یقین کر لیا اللہ کے اوپر اور بچے کو نہر کے حوالے دریائے کے حوالے کر دیا ام موسیٰ نے اور وہ صندوق چھا تیرتا ہوا جا رہا ہے اور یہ بھی کنارے کنارے تنجھ صندوق چھے کو دیکھتی ہوئی جا رہی ہے یہاں تک ان کے سامنے دیوار آ گئی جو دیوار محل کی دیوار تھی اور وہ صندوق چھا تیرتا ہوا مہنیویشن آ گیا اس لیے کہ محل کی ساکت ایسی تھی کہ دریائے نیل محل کے کنارے پر تھا اور محل کنارے پر بنایا گیا تھا اور اتفاق ہے کہ ان میاں بیوی میں ذہنی ہم مانگی بھی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اتنا وقت بھی نہیں دیتے لیکن اس دن اللہ نے کیا ماحول بنایا کہ یہ فیرون یہ آسیہ دونوں نیل کے کنارے پیٹھے ہوئے دریائے کا مناظرہ منظر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ صندوق کو تیرتے ہوئے لکھا تو حضرتِ آسیہ نے فیرون سے کہا کہ یہ صندوقچہ کیسا ہے اپنے نوکروں سے کہو کہ اسے اٹھا کر لائے جب اٹھا کر لائے تو جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بلکل نوخیز نومعلود بچہ ہے تو گود میں لے کر کہنے لگیں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں میں نے ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگا اللہ ہوا میری پہلی واحش یہ ہے کہ اسے مجھے پاننے دو اللہ اکبر غور فرمائیں ہمارے ہاں اگر ہماری بچیوں میں اور ہمارے دامادوں میں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں سلیقے کے اختلاف پر گھر نہیں بٹھاتے ہیں عقیدے کے اختلاف پر ہم اپنی بچی کو گھر بلا دیتے ہیں نہیں بیٹا تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاریں عقیدہ اگر مختلف ہو تو شادیاں نہیں ہوتی ہیں سلیقہ مختلف تو ہو جاتی ہیں یہ اچھا لگتا ہے انہیں وہ اچھا لگتا ہے یہ ایسے پہننا چاہتے ہیں وہ ایسے یہ ایسے سونا چاہتے ہیں وہ ایسے وہ ایسے لیکن عقیدے کے اختلاف پر ہمارے ہاں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں یہاں عقیدے کا اختلاف بھی اتنا بڑا ہے کہ آسیہ کائنات میں اللہ کی قریب ترین عورتوں میں سے ایک اللہ اکبر اور فیران نہ صرف اللہ کو نہیں مانتا بلکہ خود اپنے آپ کو اللہ کوئے بولتا ہے انا ربکم العلا میں تمہارا بڑا ربوں یہ دعویٰ ہے فیران کا اتنا شدید اختلاف ہے عزیزان اگرامی جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا مجلسی اور ممبری جملہ ہے آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر تاریخ میں کہیں نامناسب شادیاں دکھائی دیں تو پھر اللہ انہیں اولاد نہیں دیتا سلوات پر حضرہ محمد آئے اب ایک مرتبہ ایک مرتبہ فوراں حضرت آسیہ فرماری ہے میں اسے پالنا چاہتی ہوں پہلی فاہش کا اظہار ہے ایک زوجہ کی طرف سے اپنے شوہر پر تو کہنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہی وہ کہ جو ہماری حکومت کو لوٹے گا ہمارے تختے کو بڑھتے گا کہنے لگی جملہ سنیں تاریخی الفاظ ہیں قصص انبیاء کے اندر یہ جملے موجود ہیں حضرت آسیہ فرماری لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیوں جائے گا اب اس جملے کے دو مطلب ہیں جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیوں جائے گا اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے ماحول کا ہوگا وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہوگا تو ہم اپنے ماحول کی وجہ سے اسے اپنا منا لیں گے تو بھی موسیٰ نے ثابت کیا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو ماحول کا رونا روتا ہو معصوم اور نبی کہتے ہی اسے ہیں جو ماحول کو بدلتا ہے اللہ اکبر نبی اور امام نبی اور امام دنیا کو مڑ کر نہیں دیکھتے دنیا کو مڑ کر دیکھتے ہیں سلوات پڑھے ہیں محمد و آل محمد اور ایک مطلب یہ کہ ہماری اولاد ہوگی اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتی ہم اسے پالیں گے یہ ہماری اولاد ہوگی ہماری اولاد کی طرح ہوگی تو اولاد تو ماں باپ کے خلاف نہیں جاتی اور مضمت بھی آ رہی ہے جو ماں باپ کے خلاف جائے وہ اچھا آدمی نہیں ہے لیکن یہاں ایک حضرت موسیٰ نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اگر اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی اطاعت ٹکرانے لگے تو قائدہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے مقابل اگر مخلوق کی اطاعت آ جائے تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی صرف اور صرف خالق کی عبادت ہوگی صرف اور صرف خالق کی اطاعت ہوگی اب مخلوق میں دو رشتے ایسے ہیں جن کی اطاعت واجب ہے تھک تو نہیں رہے نا پدرات ایک رشتہ ہے شہر کا رشتہ بیویوں پر اطاعت واجب ایک رشتہ ہے ماں باپ کا اولاد کا رشتہ اولاد پر ماں باپ کی اطاعت واجب عزیزہ نگرامی قائدہ کا سوٹی فارمولہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت سے مخلوق کی اطاعت ٹکرانے لگے تو پھر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی جائے گی اور مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اب اگر ہمارے ماحول کی بچیاں یہ کہیں کہ ہم شادی ہو کر خلا گھر میں گئے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بغیر پڑھتے کے رہو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اتنی دیر مسلح پر کیوں بیٹھے رہتے ہو مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے مگر میرا سسرال مجھے جانے نہیں دیتا تو پھر گھبرانے کی گوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو راضی کرو اللہ خود انہیں تم سے راضی کرے گا قائدہ قانون یہ ہے کہنے لگیں جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا فیرون نے اس بات کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا حضرت موسیٰ کو پال رہے ہیں حضرت موسیٰ اسی گھر میں جوان ہو رہے ہیں ادھر جب گود میں لے کر اندر گئیں اور ایک مرتبہ نئے اور اچھے شاہانہ کپڑے پینائے حضرت موسیٰ کو تو انہیں کچھ دیر کے بعد بھوک لگی اور جب یہ بھوک سے بلبلانے لگے تو خود دربار کے اندر ہی دسیوں ایسی عورتیں تھیں جو نوکروں میں تھیں کہ جن کے ہاں بچے تھے اور غدود پھلا سکتی ہیں عجیب داستان ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ جو بھی ماں قریب آتی ہے جو بھی دایہ قریب آتی ہے حضرت موسیٰ مو اڑ لے دکھیں اللہ اکبر معلوم یہ ہوا کہ نبی اور امام اور معصوم کسی مشرق سے دودھ نہیں لے نبی امام معصوم کسی مشرق سے دودھ نہیں لے سکتا تو محمد مصطفیٰ ابو طالب کی گوز میں پس تے گئے سلوات پڑھے محمد و آل محمد بھار فرمائے اب ادھار حضرت ام موسیٰ روتی پیٹتی واپس آگئی بہن ہے ام م قلصوم حضرت موسیٰ کی بہن ہے ام م قلصوم ماں کو روتے ہوئے دیکھا اممہ کیا بات ہے دربار میں وہ صندوق چطہر تا وہ چلا گیا اور میرا بچہ تو دربار میں چلا گیا جس سے پچھنے کے لئے سب کچھ ہوا تھا اسی کے پاس پہنچی گیا حضرت ام م قلصوم پہنچی ہے دربازے پر اور ایک لائن عورتوں کی لگی بھی تھی کہ جو دربار سے کچھ لینا چاہتی تھی وہ کھڑی تو لینے والی اور مانگنے والی عورتوں کے درمیان تھی جنگ کا بیدار اور سمجھدار مجمع ہے جو لکھر جانا ہو وہ جو قطار لگی بھی تھی وہ جو صف لگی بھی تھی وہ بھیکاریوں کی تھی وہ مانگنے والی عورتوں کی تھی یہ اس صف میں جا کے کھڑی ہوئے ہیں خبردار ہر صف میں کھڑے ہوئے صف ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں یہ کھڑی مانگنے والوں کے صف میں ہیں مگر یہ مانگنے نہیں آئی ہیں دینے آئی ہیں اور فرمائیں ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی آپ کو فقیر دکھائی دے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو جس کا کالا رو دڑاوہ ہو جو دو رنگ کی چپلیں پہنے ہوئے ہو اسے خبردار حقیر نہ سمجھیے گا اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے انہی لوگوں میں سے کچھ کام کے لوگ نکلتے ہیں اب جب یہ پہنچی ہیں وہاں تک کہ جہاں وہ دینے والی بیٹھی تھی اور وہ بانٹ رہی تھی کچھ نہ کچھ تمہار جا کر کہنے لگیں کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہے میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو دودھ بلا سکتی ہے اب دیکھیں جب اللہ چاہتا ہے تو ایسی آقلوں پر بردے پڑتے ہیں کہ وہ یہ نہیں پوچھ رہی کہ اس کے ہاں بچہ کہاں ہے پھر کہنے لگے لے کر آؤ یہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو پھر کہیں اپنی والدہ سے کہا کہ چلی اب آپ کو بلائے جا رہا ہے اور جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے گا تو آنکھوں سے آسوٹ پڑھے یا انداتِ روادہ پھولا بھولے تو نے کہا تھا میں تمہاری گود میں واپس پڑھتا ہوں گا اب روزہ نہ جاتی ہیں اسے دودھ بلا نہیں ملی ایسی ماں اور تاریخ نے اس ماں کو اور اس ماں کو بھی جس نے پالا ہے یہ ایک تاریخ کی ماں میں سے قرآنی ماں میں سے قرآن کی جو ماں ہیں اور ان میں سے ایک اور ماں کا ذکر کروں گا اور وہ ماں بھی بڑی تاریخ ساز بی بی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کو دیکھ کر چلتے ہیں ڈائریاں دیکھتے ہیں تقویم دیکھتے ہیں جنتریاں دیکھتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں تاریخ دیکھتی ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سورج کو دیکھ کے چلتے ہیں اب کہاں پہنچا اب زہر کا وقت ہو گیا اب اثر کا وقت ہو گیا اب ڈوب گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا کچھ لوگ ہیں جو سورج کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جنہیں سورج دیکھ کے چلتا ہے علی اگر ابھی چاہیں کہ میں نماز پڑھوں تو سورج پلٹے گا کچھ ہستیوں کے لیے سورج پلٹتا ہے کچھ ہیں جو سورج پلٹتے ہیں اور یہی کیفیت میرے مولا فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیروں سے چل کے قبر تک جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں اٹھا کر قبر تک لے جائے جاتا ہے جنہیں اٹھا کر قبر تک لے جائے جاتا ہے وہ مردہ ہیں اور جو پیروں سے چل کے جاتے ہیں وہ شہید ہیں ایک شہید کی مجلس ماں کی مجلس ہے کچھ ہے جو پیروں سے چل کے قبر تک جاتے ہیں تو انہوں برابر نہیں ہے یہاں پر بھی عالم یہی ہے کہ ایک ایسی ماں ہے جس نے تاریخ بنائی ہے ایک ایسی ماں ہے جس تاریخ ساز ہے خاتون ساری دنیا کے صاحبانِ سروت اور صاحبانِ صحت لوگ اس حاجرہ کی صفا و مروعہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں امِ اسماعیل حضرتِ اسماعیل کی باتا ہے کبھی صفا سے مروعہ جا رہے ہیں کبھی مروعہ سے صفا بڑے حسین پیغامات ہیں اس بی بی کی زندگی میں جب ابراہیم علیہ السلام بے آب ہو گیا سرزمین پر اس نوخیز بچے کو اور حضرتِ حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جی پینے کو پانی نہیں ہے چھپانے کے لیے سر چھپانے کو کسائیہ نہیں ہے دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے حیات اور زندگی کے اثار نہیں ہے حکم آیا انہیں اتار دو یہاں وحی آئی ہے ابراہیم اتار دو ان دونوں کو انہوں نے اوٹ روکا بچے کو اتارا زوجہ کو اتارا دوبارہ اوٹ پر بیٹھ کے جانے لگے خدا حافظ کہا کہاں جا رہے ہو کہا اللہ کا حکم ہے میں تمہیں یہی چھوڑ جاؤ قربان جائیں ایسی بی بیوں پر چون نہیں کہا حضرتِ حاجرہ آج تو کیا کیا جھگڑے ہو جائیں چھوڑی چھوڑی سی باتوں پر اگر فرج نہیں دلوایا ٹی وی نہیں دلوایا کارپیٹ نہیں دلوایا تو اسی پر لڑائیاں شروع جاتی ہیں نہیں کہہ رہی ہے حضرتِ حاجرہ کہ آپ کس کے سہرے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں صرف اتنا پوچھا یہ حکم کس کا ہے فرمایا یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہا پھر آپ چاہیے ایسے ہی یہ درجہ نہیں ملتے ہر ایک ماں کو ایسی عزت نہیں ملتی حضرتِ حاجرہ اپنے بچے کو لے کر وہاں بیٹھیں اللہ تُو نے مجھے تنہا کروایا ہے تُو ہی میرا سہارہ ہے صفحہ پر پانی نظر آیا تو دوڑی پرندے اڑ رہے ہیں تو وہیں دور سے کہنے لگیں پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے تو دوڑی ہیں اس جانب جہاں حضرتِ اسماعیل کو چھوڑ کر آئی تھی کیا دیکھا کہ اسماعیل نے جو پیروں کو رگڑا ہے زمین پر تو اس سے چشمہ ہوگا رہا ہے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محنت ماں باپ کرتے ہیں نتیجہ اولاد لیتی زمزم آج تک اسماعیل کے نام سے منصوب ہے مگر محنت حضرتِ حاجرہ ماں نے کی ہے اور اسماع کا مقام اور اسماع کا درجہ بڑا عظیم ہے بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں بہت ساری لوگ ہیں جو مان نہیں رہے لیکن اللہ انہیں زبردستی منوارا ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری لوگ مان نہیں رہے لیکن اللہ انہیں منوارا ہے ہمارا ماتم بہت ساری کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارا جلوس میں پیدل چلنا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے ہمارا رونا سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا انہیں حج کیسے سمجھ میں آتا ہے غور فرمائیں گے جی عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے منہ قافلے پیدل چلے جا رہے ہیں سب نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جتنے بھی حاجی ہیں سب جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں بھئی یہ جھنڈے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں اس لیے کہ تاکہ شناخت رہے کہ کون کس خافلے کا ہے تو ہم بھی جب باہر نکلتے ہیں تو کالہ علم لے کر اس لیے چلتے ہیں تاکہ شناخت رہے کہ یہ کس سبیلے کے رہو گئے سارے حاجی جب حج پر جاتے ہیں تو ہر ایک خافلے کا جھنڈا لیدہ ہوتا ہے ہر قافلے کے جھنڈہ لیدہ ہوتا ہے اور پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور کپڑے بھی بدل دیتے ہیں جیسے ہم محرم میں کپڑے بدل دیتے ہیں وہ مباہدوں کا مجمع ہے یہ حسینیوں کا مجمع ہے اور یہ دونوں آپس میں ٹکرانے والے نہیں ہیں جو واقعی حسینی ہو وہ واقعی اللہ ہی ہوتا ہے وہ واقعی الہی ہوتا ہے یہ دو لوگ نہیں ہیں مشک کروائی جا رہی ہے عشق کی مشک محبت کی وادی کی مشک پیروں میں کنکر چھو بینگے لیٹنے بیٹنے کی جگہ نہیں ہوگی سبیلوں کو ناماننے والے زمزم سبیل کے طور پر پی رہے ہوتے ہیں تبرک کے طور پر بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں شرک تو شرک ہے چاہے وہ فرات کے پانی کے شرک ہو یا وہ زمزم کے پانی کا شرک ہو شرک تو شرک ہے چاہے وہ عزیزان اکرامی حضرت امام حسین کے نام پر پانی بٹ رہا ہو یا حضرت اسماعیل کے نام پر پانی بٹ رہا ہو اگر حسین کے نام پر پانی بٹنا شرک ہے تو اسماعیل کے نام پر جو پانی بٹتا ہے ساری دنیا کے مسلمان اسمانی کو لے کر جاتے ہیں اگر ہمارے محلے کی کسی دیوار پر کوئی ہمارے محلے کا محتبر آدمی پتھر مار رہا ہو آپ وہاں سے گزریں اور وہ پتھر مار رہا ہو تو سارا محلہ کہہ گا پاگل ہو گئے دیوار کو پتھر مار رہے اور ساری دنیا کے سمجھدار لوگ منہ میں جا کے دیوار کو پتھر مارتے ہیں وہ دیوار ہے یا شیطان ہے شیطان تو نہیں ہے وہ سیدھی سیدھی دیواریں بنا دیں پہلے تو ویسے بھی ستون کی صورت میں تھا اب شیطان اور موٹا لمبہ ہو گیا توجہ ہے نا عزیزان اگرامی حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل کرتی ہے پوری امت نہیں مانتے میں نے ایک جملہ کہا تھا اس نے بھارا ہوں نہیں مانتے مگر اللہ کرواتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مانو اللہ سے ڈائریکٹ مانو اللہ سے ڈائریکٹ مانو مگر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا نہیں مانتے اللہ سے مانتے ہیں مگر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اتنا سے دعا نہیں مانتے تو جب ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پہ غور کرتے ہیں تو پانچ انگلیوں میں چودہ پوروے ہیں نہیں مانو نہیں مانو ہماری انگلیوں میں چودہ بند ہیں یہ ہر انگلی میں تین اور انگوٹھے میں دو نہیں مانو چودہ کے بغیر اللہ بھی نہیں سنے گا تمہاری بہت سارے لوگ نہیں مانتے مثلا قبر پر جانا نہیں مانتے بہت سارے لوگ نہیں مانتے قبر پر جانا شرک ہے قبر پر نہیں جانا چاہیے نہیں مانتے بہت سے لوگ پروردگار عالم نے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل تینوں کی قبروں کو حتین کے اندر رکھوایا ہے بڑی نایت آبی خانہ کعبہ کی جو چار دیواری خانہ کعبہ کا جو ایک پورا عمارت ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار اٹھی بھی ہے جی اگر کوئی حاجی اس دیوار کا تواف نہیں کرے گا تو اس کا تواف باطل ہے بڑی نایت آبی اگر وہ بیج میں جگہ ہے وہ جگہ ہے کوئی چار چھوٹ کی جگہ ہے کہ اس میں سے بیج میں سے بھی نکل کر جائے جا سکتا ہے یعنی دیوار کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے جگہ بنی لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تواف کیا جا سکتا ہے لیکن واجب ہے سننی شیعہ پر سارے مسلمانوں پر کہ جب تواف کریں تو حتیم کو بھی مطاف قرار دیں حتیم کا بھی تواف کریں اب قبروں پر نہ جانے والے لوگوں سے پوچھیں کیا ہے جہاں ہمیں تواف کروائے جا رہا ہے تو سارے مسلمان کہیں گے کہ یہاں حاجرہ دفن ہے یہاں اسماعیل دفن ہے یہاں ابراہیم دفن ہے تم حسین کے قبر پر نہ جاؤ اللہ حسین کے جد کا تواف تمہارے تواف کا حصہ پر آجے گا ابراہیم کے تواف کیے بغیر قبر ابراہیم کا تواف کیے بغیر تمہارا تواف قبول نہیں ہوگا نہیں مانتے بہت سارے لوگ مگر اللہ منواتا ہے اللہ منواتا ہے اور بہت سارے پیغمات ہیں عزیزہ نقرامی اس ماں کی زندگی میں آگے بڑھئے قرآن کے اندر ایک اور ماں کا ذکر ہے اور وہ ماں ہے مریم ایسی ماں جس کی نظیر نہیں ہے ایسی ماں جس کی نظیر نہیں ہے خبردار تم پہ تحمت لگے گی مگر تمہارا کام خاموش رہنا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ جواب دینا بولنے سے ممکن نہیں ہے کبھی خاموش رہنا بھی جواب ہوتا ہے اے مریم خاموش رہنا جب خاموش اور اگر زیادہ پوچھیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور جب کہنے لگے یہ بچہ بغیر باپ کے کہاں سے آگیا تو فاہ اشارہ تلے تو حضرت مریم نے اشارہ کر دی یہ بچے کی طرف جب کئی مرتبہ انہوں نے اشارہ کیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہی ہیں اس سے کچھ ہو تو کہنے لگے کیفہ نکلنے ہو یہ کیسے ہم سے بات کرے گا منکان افر بہدہ سبی جو ابھی گہوارے کا بچہ ہیں تو جب یہ جملہ لگایا کہ یہ کیسے بات کرے گا مانو کیوں کہا یہ اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ رہے تھے اور کیا فوراں جب دیکھا کہ یہ کیسے بات کرے گا یہ تو ہمارا بچہ تو بولتا نہیں ہے یہ کیسے بولے گا تو فوراں بولے انہی عبداللہ حضرت عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے و جہالنی نبی مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں نبی اور عیسیٰ جس محمد کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے مسلمان کہتا ہے وہ چالیس سال کے بعد نبی ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہا کہ میں نبی ہوں تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسا ماجرہ ہے یہ بچہ بولتا ہے خدر حضرت مریم کا کتار آپ دیکھئے ایک قرآنی ماں میں نے مختصر کیا قرآن میں ایک اور ماں بھی ہے خدیشت کو برا قرآنی ماں میں سے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور ایک عظیم ترین ماں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے ساری ماں پر ماں سارے نبیوں پر جو نبی اس نبی پر ماں وہیں فاطمہ جہرہ بی بی قرآنی ماں ہیں سورہ تہر میں بھی بی بی کا ذکر ہے ماں کی ہے اس کے سے اور آیت اثیر کے شان نزول میں بھی مرکز خانوادہ خرار دیا ہے اللہ نے فاطمہ جہرہا منفرد ذات ہے بی بی کی کل سے مجالیس کے سلسلے میں کچھ باتیں ہونی ہیں منفرد ذات ہے سیدہ دی بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ ذات وہ ذات ہے جو پہچھاننے میں نہیں آسکتی پہچھاننے میں نہیں آسکتی اور فرمائیں ایک ایک نقطہ دیجئے مجھے انتخاب کرنے میں مشکل ہوئی ہے کہ کونسی بات شروع کروں جو میں اپنے وقت میں مکمل کرلوں لیکن مختصر ایک پیغام حضرت سیدہ کی عظمت کے حوالے سے اس پوری تاریخ انسانی میں دو ہی بی بیاں ہیں جو بطول ہیں دو ہی بی بیاں ہیں بولیے میرے ساتھ تھوڑا سوال جو بطول ہیں ایک حضرت مریم ایک حضرت داخرہ یہ دو بی بیاں بطول ہیں اور بطول کسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں لمحے برابر بھی نجاست کا گزر نہ ہو ایک لمحے کے لیے بھی جس کی زندگی میں نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول نہ جاتا ہے لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی جس کی زندگی میں نجاست کا گزر نہ ہو عجیب بات ہے بچے کی ولادت کے فوراً بعد چند دن تک ماں نماز سے دور رہتی ہے شریعت کا حکم ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گی چند دن تک اللہ اکبر واحد بطول ہے کہ امام حسن کی آمد کے فوراً بعد دور اکترہ ماز پڑھیں امام حسن کی آمد کے فوراً بعد دور اکترہ نماز پڑھیں عقل نہیں مانتی اس بات کو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں میڈیکل نہیں مانتی اس بات کو طب کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ماں نماز پڑھیں نہ ماں تہارت سے ہو فوراً تہارت سے ہو میڈیکل نہیں مانتی اس بات کو طب اس بات کو نہیں مانتی شریعت اس بات کو نہیں مانتی پریکٹس میں نہیں ہے شریعت کے عقل اس بات کو نہیں مانتی تو مجھے کہنے دیجئے جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ کہاں ہوتی ہے مجھولت قدروہا و مجھولت قبروہا ایک ایسی بی بی جس کی منزلت بھی نامعلوم ہے قد ربی نامعلوم ہے اور جس کی قبر ربی نامعلوم ہے نبی کی گروتی پیاری عزیز بیٹی جسی قبر کو قسمان مدینے میں دھوٹ دے رہتے ہیں جس جو کوئی اللہ خلافی سے ہم میں نہ علاہ سبھائے ہمیں رہتے ہیں اللہ نے مارکہ خرم دے میں جنت البقی میں حضرت عمو البنین کی قبر پر پڑھا ہوا بی بی عمو البنین کو سلام کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت البقی کے دروازے سے لبنانی حاجیوں کا آفنا تاخل ہوا جو ایک نوحہ پڑھتے ہوئے بی بی عمو البنین کی قبر کی طرف آئے تھے اور لبنانی حاجی نوحہ یہ پڑھ رہے تھے کہ اے ماترِ اتباس آپ کی عمرتوں بھی ہمیں ماترِ حسین کی قبر کا پڑھا حسین کی ماتی قبر کبھی جنت البقی میں سلام کرتا ہے حاجی کبھی خجلے فاطمہ زہرہ میں جاکے سلام کرتا ہے کبھی محراب اور ممبر کے ترمیان حاجی کو حکم ہے کہ وہ سلام کرے فاطمہ کی قبر نہ معلوم ہے میرے مولا علی کی قبر میرے مولا علی کی قبر سو سال تک نہ معلوم رہی حجاجی سے یوسف نے تین جونماں نہ معلوم ہے جنابِ زہرہ کی قبر جون نہ معلوم ہے مولا علی کی قبر جون نہ معلوم رہی حجاجی سے یوسف نے تین ہزار جگہ گڑھے خدوائے کے علی کی لاش نکال ہوا کتنا سخت وقت جب یہ مر گیا عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تب میرے چھٹے امام نے پہلی مرتبہ اپنے جنت کی خبر پر جاتا بتایا یہ ہمارے جنت علی کی خبر ہے عجر قمر اللہ تیری امام قاظم اپنے جنت کی خبر پڑ گئے پھر آئی ماں مولا علی کی جو نجت میں خبر ہے اس پر جاتے ہیں سو سال سے زیادہ کے دورانے دورانیے میں مولا علی کی خبر مخفی رہی جناب زہرہ کی خبر پہلے مولا علی نے چالیس جگہ بنائی چھپا دیا کرو جناب زہرہ کی پیروں کی دھول کے برابر بڑے بڑے بلیوں کے مزار بنے ہوئے ہیں سیدہ کے پیروں کی دھول ہیں یہ جو بڑے بڑے بلی ہیں سیدہ سے کوئی مقایفہ نہیں ہے جو کتنا ہی بڑا بلی ہو کیسے بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں مگر فاطمہ کا تو مزار ہی نہیں ہے جناب زہرہ کا مزار ہی نہیں ہے ساری کائنات میں تو فید فاطمہ بنی ہے میرے چھٹے امام جب بی بی کا نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے میرے چھٹے امام جب بی بی کا نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے مولا رضا جب بی بی کا نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے ایک روایت میں مولا رضا نے بی بی کا نام لکھا تو کھڑے ہو کر لکھا بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے جب بی بی کا نام آیا کھڑے ہو گیا اور لکھا جس فاطمہ کی احترام میں نبی پھر ہوتے تھے جس فاطمہ کا نام آتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے ان کی قبر پر چلاہا نہیں ہے عجر و قمال اللہ ان کی قبر پر چلاہا نہیں ہے برابر میں بڑی بڑی امارتیں ہیں جن میں ترہا ترہا کی روشنیاں لگی ہوتی ہیں امارتیں تل بلا نہیں ہیں لیکن نبی کی اکلوتی بیٹی کی قبر پر چلاہا نہیں ہے اور اگر کوئی سلام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسے توہیم کر کے تھکے دی جاتے ہیں عجر و قمال اللہ جب میرے مولا نے چادز جگہ قبریں بنا دی تو دوسرے دن خبر یہ آئی کہ کچھ لوگ ہیں جو فاطمہ کی قبر کھوز نہ سکتے ہیں تو سنویں گے میرے مولا نے ترہاں بکھا دی اس لیے کہ نبی کی وسیعت تھی نبی کا حکم تھا علی میرے بعد حالات تبدیل ہوگے تم تلوار نہیں دی جبریل نازل ہوئے جبریل نازل ہوئے کہ علی کو بلائیے نبی نے علی کو بلائیا کہ جبریل نے اللہ کا سلام میں آپ کو کہا ہے میرے مولا نے فرمایا ہوا السلام اللہ خود سلام ہے اسی کی طرف سے سلامتی آئیں کہ علی اللہ نے پیغام دیا ہے کہ نبی کی رہلت کے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے جائے گا یہ جوان سوال کرتا ہے یہ جوان سوال کرتا ہے جب بی بی پر حال اٹھائے جانا کا علی کہا ہے علی ونی تھے علی دیکھ رہے تھے سلام ہو سفر علی بھر سلام ہو علی کی ہمت فرمایا فرمایا علی تمہاری زوجہ پر ہاتھ اٹھائے جائے گا تمہیں ترمار نہیں تمہیں برداشت کرنا ہوگا حضرت آروں مجھ سے بھی ایک دوست نے کہا کہ ان کی زوجہ سے ان کا افتناف شدید ہوا میاں بیوی میں جھگڑا بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماشا مارا جب تین چار دن بعد اپنی زوجہ سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے ہاتھ اٹھایا تو میں مارا مجھے معاف کردو تو ان کی زوجہ ہم سے کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں بابو نہ پا رہے ہو تو بس اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا آپ جب مار رہے تھے تو میری بیٹی دیکھ رہی تھی عجرحل اللہ عجرحل اللہ آئندہ کبھی ایسا ہو کہ میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا جب آپ مار رہے تھے تو میری بیٹی دیکھ رہی تھی وہ تین دن سے بخار میں اور کہتی ہے کہ اممہ کو بابا نے مارا صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے اممہ کو بابا نے مارا سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے میرے مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے صحابیوں نے محسوس کیا کہ جب یہ گلی آتی ہے حسن رستہ بدل دیتے ہیں میرے مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے صحابیوں نے محسوس کیا جب یہ گلی آتی ہے حسن رستہ بدل دیتے ہیں تو ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ جب یہ گلی آتی ہے تو آپ یہاں نہیں آتے ہیں آپ نمبر رستہ لے کر آجاتے ہیں کہتا کہ میں چھوٹا سا تھا اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا ایک جس سے میری ماں پہ ہاتھ اٹھ رہا جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظریاں سب گزر رہا